اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج اس نیوز کی ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قاری احمد علی پہنچے اجمیر درگاہ حضرت خاجہ محمدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علی کے آشتانے پر پانچھے ویڈیو قاری احمد علی صاحب کی بہت زودار اندار میں وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر میں نے بھی تقریباً نئی کچھ تو بھی ایک ہفتہ پہلے شاید دیکھا تھا لیکن آج سوچا کہ چاہو تھوڑی سی اس پر بات کرلوں آپ جانتے ہیں کہ قاری احمد علی صاحب کون ہے قاری احمد علی صاحب علمائیں دیوبند کے ایک مشہور عالم دین ہیں شک الحدیث ہے اللہ نے قرآن کا حدیث کا دین کا بہترین علم دیا ہے اور آپ ایک معنی ہوئے مشہور مسلح داعی مبلغ اور اپنا ایک نرالہ انداز رکھتے ہیں اسی وجہ سے آپ کی تقریروں کو لوگ کافی پسند کرتے ہیں اور آپ پورے بھارت ہی نہیں پورے عالم میں پورے دنیا میں بڑے جانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں قاری احمد علی صاحب اجمیر درگا پہنچے ہیں اور وہاں پر جو انہوں نے کہا وہ آخری میں میں آپ کو ضرور دکھاؤ گا لیکن پہلے آپ یہ سن لیں کہ میرا آج کا یہ ویڈیو بنانے کا اسپیشل ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ غلط فہمی ہیں ایک چل میں غلط فہمی نہیں ہیں لوگوں نے جان بوجھ کر غلط فہمی ڈالی ہے پیدا کی ہے جیسا اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے انگریز کیا کرتے تھے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے ہندو مسلمانوں کو جب ایک ہوتے ہوئے انگریزوں نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ اگر ہندو مسلمان ایک وہ کرام سے لڑے گے تو ہم کو بہت جلد یہ ملک کو چھوڑنا پڑے گا تو انگریز بھی کیا کرتے تھے مشہور کہا بات ہے divide and roll لڑاؤ اور راج کرو جی ہاں آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہمارا رب ایک خالق مالک ایک ہمارا قبلہ ایک ہمارا قعبہ ایک ہمارا قرآن ایک ہمارا دین ایک ہمارے نبی ایک ہمارا کلمہ ایک ہمارا سب کچھ ایک ہے مگر کیا کریں کچھ لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی آپس پہ خوب لڑاؤ تقسیم کرو divide and roll جتنا ان کو لڑاؤ گے تقسیم کرو گے اتنا اپنی اپنی دکانیں بہترین انداز میں چلتی رہے گی او یاو تھوڑا سا برا بھی لگ رہا پت کسی کو سننے کے بعد میں لیکن ایسا نہیں ہے اجمیر میں جو شخصیت لی ٹی وی ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے روحانی علمی دینی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو صرف مسلمان ہی نہیں بڑی تعداد میں پوری دنیا کے ہندو بھی جانتے ہیں مانتے ہیں اور ان کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں اب یہاں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ فلا لوگ فلا جماعت کے لوگ ہے نا وہ نہیں مانتے اللہ والوں کو ہے نا وہ نہیں جاتے اجویر ارے میں میرے بارے میں میں علماء دیوبند کا ایک حصہ ہوں جی ہاں ندبہ کا بچہ ہوں اور دارالعلوم ندبت العلماء کی پہچان آپ سب جانتے ہیں میں علماء دیوبند کا ایک بچہ ہوں ایک حصہ ہوں اور میں خود حضرت شیخ معنودین اجیمیری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ان کی درگاہ پر ان کی بارگاہ پر جسے بارگاہ بھی کہتے ہیں آستانے بھی کہتے ہیں درگاہ بھی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں میں پانچ مرتبہ جا چکا ہوں آزری دے چکا ہوں اور میں جو خاجہ کی شان میں قوالی پڑھتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کافی میری وہ فیمس قوالی ہے جی ہاں میں خود حضرت خاجہ کے آستانے پر پانچ مرتبہ حاضری دیا ہوں اور جہاں بھی جاتا ہوں جس شہر میں بیان کے لئے جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے وہاں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی مستند مستند منس اوریجنل کوئی اللہ والے کا آستانہ ہے اگر کسی نے بتایا کہ ہاں ہیں تو میں خود وہاں پر جاتا ہوں مستند کیوں کہہ رہا ہوں چھپری نہیں کہ اینٹا رکھ دیئے چھلاوہ ہے یہ نہیں چھپری نہیں مستند اگر کوئی آستان ہے تو میں خود وہاں پر جاتا ہوں ابھی پچھلے ہفتے ہم لوگ ہمارے قریب میں چالیس گاؤں ہیں وہاں پر مشہور پین موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں میں خود اثر کی نماز کے بعد میں وہاں پر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ حاضر دیا اورنگباد کے خلدہ بعد میں جتنے اللہ والے لٹے حضرت خاجہ منتجب الدین زرزری بخش دولے رہنت اللہ علیہ حضرت خاجہ برحان الدین غریب حضرت خاجہ ساد الدین شیرازی حضرت عورن زیب رہنت اللہ علیہ حضرت عمر شیرازی حضرت حسن شیرازی ان کی مزار پر میں پچاسو بار اب مجھے بھی یاد نہیں کہ میں کتنے بار گیا ہوں جب بھی میں کسی علاقے میں جاتا ہوں اور وہاں اللہ والے کا آستان ہے تو میں خود جاتا ہوں یعنی میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے ساو اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ولی کو نہ مانے ہاں ہماری مخالفت ہے دھنڈا کرنے والوں سے جو درگاہوں پر چھوٹے دھنڈا کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں کو دھنڈا بنا لیا ہے وہاں پر چادروں کا دھنڈا پھولوں کا دھنڈا چپنوں کو اٹھا کر رکھنے کا دھنڈا پھر وہاں پر چوروں کا دھنڈا لٹےوں کا دھنڈا پھر وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے جس طریقے سے وہاں پر شرک ہوتا ہے اور جس طریقے سے اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کی تعلیمات کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں ہم اس کے مخالف ہیں جن کو ہماری باتیں بری لگتی ہے تو وہ ہم کو کہیں اور جوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری باتیں نہ سنیں مانیں گے کب جس سنیں گے سمجھیں گے کب جس سنیں گے تو ہمارے خلاف اتنی بدرامی کر دیتے ہیں کہ کوئی ہماری بات ہی نہ سنیں لیکن نہیں اب زمانہ بدلتا جا رہا ہے نسل جو آ رہی ہے ہماری پڑی لکھی نسل ہے وہ بات تو کچھ سمجھ رہی ہے اور حضرت قاری احمد علی وہاں پر حاضری دیئے اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے سر پر بقاعدہ وہاں کی پگڑی ہے سب نے پگڑی باندھیں اس پورے قافلے میں میں جن کو جانتا ہوں خاص طور سے ہماری دوست جنید بھائی بھی ساتھ میں نظر آ رہے ہیں جنید میمن یہ پورا قافلہ بیٹھا ہے حضرت قاری احمد علی بقاعدہ وہاں پہنچے انہوں نے حاضری دی اور وہاں پر حضرت قاری احمد علی نے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علی کا پورا شجرہ بیان کیا کہ ان کے اببکون ان کے دادا کون پورا اوپر تک اور کس طریقے سے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علی کا شجرہ حضرت علی شیرِ خدا پر جا کر ملتا ہے پوری تفصیل بتائی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آج بہت سارے لوگوں کو حضرت خاجہ کا صحیح نام نہیں معلوم اور یہ تبلیغی دیوبندی عالم پورا شجرہ حضرت علی تک کیسے جاتا ہے وہ بتا رہا ہے لیکن جو اپنے آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ان کو صحیح انداز میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمری کا نام نہیں معلوم کہاں سے آئے تھے کچھ نہیں معلوم کیا میشن لے کر آئے تھے کچھ نہیں معلوم بت جا رہا ہے اوہ یارو اللہ کے ولیوں کی زندگی کو سمجھو پڑو ان کے مشن کو سمجھو پڑو اور اللہ کے ولیوں نے کبھی بھی نفرتیں نہیں پہدھائی تھی اللہ کے ولیوں نے تو بقائدہ نماننے والوں کو بھی دین کے نماننے والے اسلام کے نماننے والے اللہ کے نماننے والے نبی کے نماننے والوں کو بھی گلرے سے لگایا تھا یہ اللہ کے ولیوں کا مشن تھا اور ہم کون سے اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہم تو جھوٹے ہیں اللہ کے ولیوں نے سب کو گلے سے لگایا تھا اور ہم مسلمانوں میں بھی آپس میں نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں نہیں یارو اللہ کے ولیوں کو پڑھو سمجھو اور ان کے مشن پر عمل کرو پھر دیکھو اس پیارے دیش ہندوستان سے بھی نفرتیں کیسی ختم ہوگی اللہ کے ولی نفرتیں پھیلانے نہیں آئے تھے انہوں نے تو غیروں کو بھی گلے سے لگایا تھا اور ہم اپنوں کو بھی دھتکار رہے ہیں اور اپنوں کو بھی دور کر رہے ہیں تو ہم کہاں سے اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہوئے ہیں تو اللہ کے ولی حضرت خاجہ مہددین چشتی اجمری کا شجرہ قاری احمد علی نے جو اپنی زبان سے وہاں بیٹھ کر سنایا میرے پاس ابھی ایک ہی ویڈیو ہے اور بھی چار پچھ ویڈیو جو وہ تقریر کر رہے ہیں میں وہ نہیں ڈال رہا ہوں بس ایک ہی ویڈیو آپ تک کے پیش کر رہا ہوں کہ کیسے حضرت خاجہ مہددین چشتی کا شجرہ اور سلسلہ نصب خاندانی اور خونی حضرت علی سے جا کر ملتا ہے وہ آپ خود سنئے حضرت قاری احمد علی کی زبانی میرے پیارو یہ حضرت خاجہ مہددین چشتی رحمت اللہ علی ان کے اببہ کا نام خاجہ قیاسدین رحمت اللہ علی ان کے اببہ کا نام خاجہ سید حسن احمد رحمت اللہ علی ان کے اببہ کا نام خاجہ محمد تاجر رحمت اللہ علی ان کے اببہ کا نام خاجہ عبدالعزیز رحمت اللہ علی ان کے اببہ کا نام خاجہ امام چھاسی رحمت اللہ علی ان کے اببہ کا نام خاجہ امام مہدی رحمت اللہ علی ان کے اببہ کا نام امام عشقری رحمت اللہ علی ان کے اببہ امام عبقری رحمت اللہ علی ان کے اببہ امام تقی رحمت اللہ علی ان کے اببہ امام علی رحمت اللہ علی ان کے اببہ امام نقی رحمت اللہ علی ان کے اباں امام دقی رحمت اللہ لے ان کے اباں امام موسیٰ رضا رحمت اللہ لے ان کے اباں امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ لے ان کے اباں امام جعفر صادق رحمت اللہ لے ان کے اباں امام محمد باقی رحمت اللہ لے ان کے اباں امام زین العابدین رحمت اللہ لے اور ان کے اباں شہید کربلا حضرت حسین ربی اللہ تعالی ان کے اباں شہر خدا حضرت علی ربی اللہ تعالی ان کو نظر دیکھتے ہیں یوں سمجھوں کہ ہماری نظر اللہ کی قسم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ تک پہنچا ہے سیدنا علی مرتضیٰ سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک راش اللہ آپ کو قدر کر دے گی توفی کتاب کر دے گی